شکریہ بہتا ہے یہ ہمارا گول تھا اور جب زیادہ اوٹپٹ ہم پریڈیوز کریں گے تو ہم پروفٹ کو میکسیمائز کریں گے ہمارا منافع بڑے گا یہ ہمارا گول تھا جس کے لیے ہم ٹکنیلوجیکل ایڈبانسمنٹ کی طرف گئے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یہ ساری ایک پورا ایک وہ سناریو ہے کہ پروفٹ میکسیمائزیشن ہمارا الٹیمٹ گول جس کی وجہ سے ہم نے نئے نئے میتھڈالوجیز ٹکنالوجیز ہم نے ڈسکور کی اور ایفیشنسی کے اس گول میں ہم نے کوشش یہ کی کہ ہیومن بینگز کو بھی مشینز کی طرح کر دیں ان کو ربورٹ کی طرح بنا دیں اور ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو ایسے ماؤف کریں کہ یہ صرف جو سپروائزر ہے فور مین ہے یا سیٹ ہے یہ اس کی باتوں کو ایسے مانے جیسے مشینز جو ہیں مشین کو آن کر دیں تو آن ہو جاتی آف کر دیں تو آف ہو جاتی تو ہیومن بینگز کو بھی ایسے کر دیں ٹکنالوجی کی جو ایڈوانسمنٹ ہے اس کے پیچھے یہ فیلاسفی ہے فاس فوروڈ سوشل میڈیا اب جیسے آپ نے بھی کہا گے جی فاصلے سمٹ گئے بہت اچھی بات ہے کووڈ نائنٹین کے اندر تو ٹکنالوجی نے بہت ہی پوزیٹیو رول بھی پلے کیا اگر یہ زوم نہ ہوتا اور ہم ہم کیسے پڑھاتے ہیں ہماری ویڈنگز کیسے ہوتیں یہ سارا اس کا بڑا پوزیٹیو بھی معاملہ رہا لیکن آپ کسی بھی بندے کی آپ پروفائل کو کلک کریں اس پروفائل میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی میری ذات یہ ہے ذات پے سرار آپ کو پوست نظر آ رہے ہیں میں سب سے اچھا ہوں باقی سب سب سے برے ہیں آپ بیجا تنقید کر رہے ہیں انیالیسس کے بغیر تنقید کر رہے ہیں اور آپ کے باس کوئی سلوشن بھی نہیں ہے آپ صرف برا بھلا کہہ رہے ہیں لوگوں کو برا بھلا کہہ کے آپ کونفلکٹ کو جنریٹ کریں کیونکہ کونفلکٹ بکتا ہے کونفلکٹ کے آئی بالز ہیں کونفلکٹ کی ریٹنگ ہے کونفلکٹ کا کونٹنٹ وائرل ہوتا ہے دین کیا کونفلکٹ کو بریٹ کرتا ہے دین تو کہتا ہے کسی کے اب دیکھو اس کو چھپاؤ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں آپ میرے مجھے لائک کریں اور اگر آپ اس بات کا ایک انگل جو میں اگلی بھی جب کونفلکٹ کا ہمیں موقع ملے گا تو ہم کریں گے تین بڑی بیماریاں ہیں جو اس کے پیچھے ہیں اور امام غزالی ہمارے ریسکیو کو آج بھی آئیں گے ایک بیماری ہے ہماری ایرگنز ہمارا تکبر ایک ہماری بیماری ہے سیلف لاو اپنی ذات سے بیجا محبت اور سب سے بڑی بیماری ہے وہ ہے ریاکاری ہماری پریٹنس تو یہ تینوں بیماریوں کے اوپر یہ تینوں بیماریاں سوشل میڈیا اور میرے خواہد میں یہ سوشل میڈیا جو ہے نہیں